سائل کی مجلس میں تشلی منگل کی مجلس میں بات چل رہی تھی شرعی احکامات سے متعلق معذور سے مراد وہ معذور ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ایسا شرعی عذر لگ جائے کہ جس کے بعد اس کو اپنی طہارت کا پاکی کا سمجھ نہ آئے کہ میں کیسے پاک ہوں گا اور میں کب پاک ہوں گا اور اس کی مثال آپ حضرات کے سامنے آئی کہ جیسے بعض دفعہ سلیس البول کا مرض لگ جاتا ہے پشاپ کے قطرے آنے کا مرض ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے بعض دفعہ خروج ریح کا ایسی کوئی تکلیف پیٹ میں ہو جاتی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ اور بار بار پیٹ سے ہوا گیس کا خروج شروع ہو جاتا ہے اور یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بھی انسان کو تسلی کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا یا پھر یہ ہے کہ جسم میں کوئی ایسا زخم ہو جائے کہ جو زخم بھرنے کا نام نہ لے اس سے مسلسل خون رشتا ہو خون ٹپکتا ہو تو یہ تمام صورتیں ایک شرعی معذور کی ہے اب ظاہری سی بات ہے کہ ایک عاقل بالغ مسلمان پر دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنا تو فرض ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو یہ کہا جائے کہ چونکہ آپ کو تو پاکی کا تہارت کا موقع مل ہی نہیں پاتا یا آپ کا تو وضو برقرار ہی نہیں رہتا آپ نے ابھی وضو کیا پھر قطرے نکل جائیں گے آپ نے ابھی وضو کیا پھر ریح خارج ہو جائے گی آپ نے ابھی وضو کیا پھر زخم سے خون بہ جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی اے آدمی نماز نہ پڑے خدا نہ خواستہ یا اس سے نماز ساقط ہو جائے بلکہ شریعت ایسے شخص کو معذور شرعی کہتی ہے کہ یہ شرعی معذور ہے اور اس آدمی کی تہارت اور نماز کا حکم کیا ہے اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے پچھلی مجلس میں گزر گئی کہ یہ کیا کرے گا ہر نماز کے وقت کے لیے ایک تازہ وضو کرے گا جب کسی بھی نماز کا وقت داخل ہو جائے تو یہ ایک تازہ وضو بنا لے گا اور جو کپڑوں پر جو ناپاکی چاہے وہ پشاپ کی چھینٹے ہیں یا خون ہے یا پیپ ہے اس کو ایک دفعہ اچھی طرح دھولے اور پھر اس وضو کو یہ چلا سکتا ہے کب تک اس نماز کے وقت کے ختم ہونے تک اگر زہر کے لیے تازہ وضو کیا تو یہ وضو چلے گا کون سے وقت تک عصر تک عصر کے لیے کیا تو مغرب تک مغرب کے لیے کیا تو عشاء تک عشاء کے لیے کیا تو فجر تک اور فجر کے لیے کیا تو فجر کے لیے کیا تو اشراق تک یعنی سورج کے طلوع ہونے تک اس کا وضو اس لیے کہ فجر کا وقت اس پہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ ترتیب ہے اسی طریقے سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے یہ بھی آیا کہ یہ جو شرعی معذور ہے یہ ہر نماز کے وقت کے لیے تازہ وضو بنائے گا لیکن اگر اس بیچ میں اس کو کوئی اور تقاضہ پیش آ جائے یعنی بیچ میں یہ پشاپ کے تقاضے کے لیے چلا گیا آ گیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تقاضے بھی اس وضو میں چلتے رہیں گے یہ وضو اس عذر کو کنٹرول کر رہا ہے جو اس کے ساتھ مستقل جڑا ہوا ہے باقی بیچ میں اگر یہ بیت الخلا جاتا ہے اور چھوٹے یا بڑے تقاضے سے فارغ ہوتا ہے تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے اس کی جگہ سے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا اور یہ ایک نیا وضو پھر دوبارہ سے بنا لے گا تو مہرحال یہ معذور شرعی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی اس میں ایک مسئلہ اور بھی فقہاں نے لکھا ہے خاص طور پہ جو پشاپ کے قطروں کا ہے کہ ایسا شخص اپنی ایک تسلی کے لیے ایک عمل یہ بھی کر لے کہ چونکہ یہ قطرے اگر بہتے ہیں کپڑوں پر تو ایک انسان کو بیچینی سی رہتی ہے کہ شاید پتہ نہیں نماز کیسے ہو رہی ہے تو یہ کوئی زائد چیز جیسے ٹیشو پیپر ہے یا کوئی موٹا کپڑا ہے یا زیر جامہ جو پہنتے ہیں نیچے وہ کوئی چیز وہ اس کو وہاں پر پہن لے یا کوئی ٹیشو پیپر ہے تو اس کو اگلی شرمگاہ کے ساتھ لگا دے چھپکا دے تاکہ اگر قطرات نکلے بھی تو اس میں جذب ہوتے رہے اور پھر اس کو بعد میں تبدیل کر دیں یہ ایک یعنی تسلی کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے باقی یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم مسئلے سے ناعلمی اور ناواقفی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وضو تو ٹوڑ گیا چلو بھئی جا کے پھر وضو خانے میں وضو بنائے پھر بنائے پھر بنائے تو اس کا غلط نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ شخص جو پہلے صرف ایک بیماری کا مریض تھا وہ کچھ دنوں کے بعد وساویس کا مریض بن جاتا ہے وساویس کا اور یہ ایسی ایک تکلیف دہ چیز ہے دوستو کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پھر ایسا شخص کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا وہ بار بار جا کے وضو خانے میں بیٹھتا ہے کبھی نماز کے بیچ میں بھی نماز توڑ کے چلا جاتا ہے دوران وضو بھی اس کو وسوسہ آتا ہے کہ پھر تو کچھ نہیں نکل گیا تو اس لئے کبھی بھی اپنے آپ کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ انسان وسواس کا مریض بن جائے تو شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے اس کو قبول کرنا چاہئے اور اس مسئلے پر مطمئن جب انسان ہو جائے تو اس پر عمل شروع کر دے ورنہ شیطان انسان کے نماز میں طہارت میں آکے خیالہ ڈالتا ہے کہ بھئی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارے پاس آئے گا اور یہ تم سے کہے گا کہ تم نے تو بے وضو نماز پڑھ لی تم نے بے وضو پڑھ لی تو آپ نے فرمایا کہ تم شیطان سے کہو کہ اللہ نے میری ایسی ہی قبول کر تاکہ یہ بندہ وصواس کی طرف نہ چلا جائے تو اس معاملے میں بہرحال بہت زیادہ احتیاط کرنے چاہئے اچھا اسی طریقے سے ایک مسئلہ اس سے ہٹ کر عذر کے مسئلے سے ہٹ کر یہ ہے اور آج کل عام بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جسم سے خون نکالتا ہے جیسے آج کل بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا کسی کو خون دینے کا مسئلہ ہے یا شگر ٹیسٹ کرنے کے لیے جو پن لگاتے ہیں اور وہ خون کا قطرہ نکلتا ہے تو اس میں ایک آسان سا ذابطہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز انسان کے بدن کو لگ جائے اور اس کی وجہ سے اندر سے خون کا اخراج ہو جائے نکل آئے اب سرنج بھری سیمپل لینے والے نے اور اس نے آپ کی رکھ سے خون کھینچ لیا آپ کے جسم پر نہیں آیا خون آپ کے جسم پر تو نہیں لگا اس کی سرنج میں چلا گیا لیکن خون نے رکھ سے نکل کے اپنی جگہ چھوڑ دیئے خروج تو ہو گیا اس کا لہذا بلڈ سیمپل دینے والے کا وضو رہے گا یا ٹوٹے گا ٹوٹے گا اس کا وضو ٹوٹے گا یہ ضروری نہیں کہ وہ خون نکل کے آپ کے بدن پہ ہی لگے تو وضو ٹوٹے گا اس کا خروج ہو جائے وہ آپ کے بدن سے الگ ہو جائے تو اس میں بھی ٹوٹے گا اسی طریقے سے اگر کسی نے خون دیا تو خون دینے کے عمل میں بھی ظاہر سیماتے کہ رکھ سے خون نکلتا ہے تو بعض دفعہ وہ اتنی مہارج سے نکالتے ہیں کہ جسم پر خون کا ایک دبا بھی نہیں ہوتا لیکن چونکہ خروج ہوا ہے خروج دم وہ تو ٹوٹے گا شگر ٹیسٹ کرنے کے لئے تو ظاہر سیماتے کہ خون نکلتا ہے اور اس کا ایک قطرہ نکلتا ہے اور اسی قطرے سے اس شگر کے لیول کو چیک کیا جاتا ہے تو اس میں ظاہر سیماتے کہ خون نکل گیا ہے خروج ہوا ہے ان تمام صورتوں کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا وضو کو بنانا پڑے گا لیکن آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس میں بھی یہ کیفیت پیش آ جاتی ہے کہ کبھی حالت روزے میں ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی آپ طبیت ایسی نرم گرم ہے یہ ہے یا بلڈ ٹیسٹ کرا کے آئے یا شگر کے پیشنٹ تو ظاہر سیماتے کسی وقت شگر لو ڈاؤن ہے تو چیک کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے تو بہت دفعہ ساتھی کیا سمجھتے ہیں کہ خون نکالا ہے خون کا سیمپل لیا ہے شاید روزہ ٹوٹ گیا روزہ نہیں ٹوٹتا اس خون چیک کروانے سے یا خون کا سیمپل دینے سے یا کسی کو بلٹ دینے سے یاد رکھے وضو ٹوٹے گا لیکن روزے پہ اثر نہیں پڑے گا البتہ اس میں اتنا ہے فقہہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر خود اتنا کمزور ہے جس کو یہ اندیشہ ہے کہ خون دینے کے بعد اتنی کمزوری تک چلا جاؤں گا کہ روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنا خون نہ دے اس سے کراہیت آ جائے گی روزے میں اس لئے کہ خون تو دے دے گا جزمات میں پھر کمزوری برداش کرے گا مغرب تک زبردستی کرے گا اپنے اوپر اس سے کراہیت کی کیفیت بہرحال پیدا ہو جاتی تو یہ بہرحال چند مسائل تھے اللہ قریب مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے چونکہ آگے رمضان المبارک کا آغاز ہے کل یا پرسوں سے تراویح شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ عفیت سے سب کو نصیب فرمائے پھر رمضان المبارک کی جو ترتیب ہے دروس کی وہ آپ ساتھیوں کے علم میں ہوگی کہ فجر کی نماز کے فور انبارک دعا سے پہلے روزانہ کچھ تھوڑے تھوڑے مسائل ترتیب سے چلتے ہیں دو تین مسئلے شروع میں روزے کے پھر زکاة کے پھر اعتقاف کے پھر صدق فطر کے اس اس کو لازمی سنے دیکھ یہ تھوڑا سا دین سیکھنے کا موقع ہوتا ہے مسئلے کو سئی کرنے کا لیکن آج ہماری بے پرواہی اور بے توجہی بہت زیادہ بڑھ گئی ہر ساتھی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بس نماز ہو گئی اب کچھ سننا یا بیٹنا یہ تو چلو فارغ لوگوں کا کام ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بعد میں پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ساتھی آتے جی وہ مسئلہ حالانکہ وہ اسی دن بیان بھی ہوا ہوتا ہے تو ہم کہتے بھئی آپ فجر میں تھے جی وہ میں بس جلدی چلا گیا تھا تو یہ مناسب نہیں ہے انسان کو دین سیکھنے کی طلب خود پیدا کرنے چاہیے اور وقت دینا چاہیے عصر کی نماز کے فوراً بعد دعا سے پہلے روزانہ ایک حدیث اس کا ترجمہ اور دو سے تین منٹ کا درس ہوتا ہے مختصر اور تراویح کے بعد جتنا حصہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ ہوتا ہے پندرہ منٹ کا تو یہ روز کے دروس کی ترتیب ہوتی ہے ساتھی اس میں احتمام سے جڑنے کی کوشش کریں پھر آخری اشرے میں جب ساتھی اعتقاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پورے اشرے میں رات بارہ سے ایک بجے تک اسلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوتی ہے اس میں بھی احتمام سے شرکت کی کوشش فرمائیں ابھی سے رمضان کے لئے اپنے آپ کو معمولات کے لئے فارغ کریں جس ساتھی کا ابھی تک اعتقاف سنت نہیں ہوا ہے تو وہ نیت کر لیں اس سال کے لئے کہ بے اس سال اپنے آپ کو فارغ امین والصلاة والسلام علی سید الامدی والمرسلین سید اللہ ہمارے متعلقین میں سے قاری عثمان صاحب کے داماد کا بالکل اچانک انتقال ہوا ہے دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کے داماد کی کامل مغفرت فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک صبر جمیل عدی جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے وصل اللہ سلم